محترم سامین و ناظرین سیول بخاری میں حدیث مبارکہ ہے جس کے نمبریں 5557 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا عدوہ بیماری از خود متحدی نہیں ہوتی اللہ تعالی چاہے تو متحدی ہو سکتی ہے ولا طیارتا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے ولا حامتا اور اللہ کا بولنا یہ باعث نحوست نہیں ولا سفرہ اور سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں یاد رکھیے گا جہلیت کے اندر لوگ سفر کو منحوص سمجھتے تھے اسلام نے اسے منحوص ہونے کی نفی کی ہے کوئی بھی چیز منحوص نہیں ہے اس میں نحوست نہیں ہے ہمیشہ انسان کے عامال کا وبال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر برے حالات آ جاتے ہیں تو اس میں انسان کو اپنے عامال کی فکر کرنی شاہیے نہ کہ کسی چیز کو منحوص قرار دینا چاہیے جو وقت ہے یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے یہ اچھا بھی ہوتا ہے اس میں انسان پر مسائب بھی آتے ہیں تو اس میں وقت کا کوئی قصور نہیں ہے وقت کو برا بلا کہنا یہ اللہ رب العزت کو برا بلا کہنا ہے اور یہ جو نحوست ہوتی ہے یہ عامال کی ہوتی ہے ہمیں اپنے عامال کی اسلاح کی فکر کرنی شاہیے